ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو نشہ ایک ایسی بلاغ کا نام ہے جو کسی بھی انسان کو پہلے اپنا عادی بناتا ہے اور پھر جب یہی نشہ اسے میسر نہ آئے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے آج کل دنیا میں نئے سے نئے نشے متعارف کروایا جا رہے ہیں جن کی عادت اور استعمال جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا پھر پاگل اور لاوارس بنا دیتے ہیں انہی نشوں میں سے ایک آئیس کا نشہ ہے جو پچھلے تمام نشوں سے خطرناک ہے جبکہ اس کے استعمال کرنے سے نہ صرف انسان پاگل ہو جاتا ہے بلکہ اس نشے کا عادی شخص اپنا جسم تک نوچنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ خودکشی اس کا مقدر بن جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح اس محلک نشے نے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پاکستانی لڑکیاں کیوں دن بدن اس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہیں دوستو آئیس جس کا اصل نام میت ایمفیٹیمین ہے جسے مختصرا میت یا کرسٹل میت بھی کہا جاتا ہے یہ بہاڑی نما مخصوص پودوں اور درختوں سے حاصل کیے جانے والے ایک خاص کیمیکل کو کہتے ہیں جبکہ یہ لیبارٹریوں میں ایفیڈرین سے بھی تیار کیا جاتا ہے اس خونی نشے کے کرسٹلز عموماً چینی یا نمک کے بڑے دانوں کی سائز کے ہوتے ہیں طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خطرناک ترین نشوں میں سے ایک ہے اور اس کے استعمال سے انسان کے اندر توانائی دگنی حد تک بڑھ جاتی ہے حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور انسان چوبیس سے لے کر بہتر گھنٹوں تک جاگ سکتا ہے لیکن نشہ اترنے کے بعد انسان انتہائی تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتا ہے اور وہ آس پاس موجود ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جبکہ آئیس کے مسلسل استعمال سے انسان پاگلپن کا شکار ہو کر جلدی موت کے موں میں چلا جاتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں قبائلی علاقے بلخصوص خیبر ایجنسی کو آئیس کا گھر مانا جاتا ہے جہاں یہ زہریلا اور محلک نشہ افغانستان سے سمگل ہو کر آتا ہے اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نشے کو سب سے زیادہ خریدنے والی لڑکیاں ہیں جن کا تعلق یا تو امیر خاندانوں سے ہوتا ہے یا وہ خود اپنے باپوں کی بگڑی اولادیں ہوتی ہیں جبکہ مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ پہلے صرف عمراء کی دسترس میں تھا اور ان کی پارٹیوں میں صرف کیا جاتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہر شخص کی دسترس میں پہنچا دیا گیا اور اب ہر غریب امیر مرد عورت اس بھیانک نشے کو بہ آسانی خرید سکتے ہیں خیبر پختونخواہ میں اس خونی نشے کا استعمال اور کاروباد بہت مضبوطی سے اپنے خونی پنجے گار چکا ہے اور بڑے شہروں پشاور لاہور اور کراچی سمیت ملک بھر میں اس کا پھیلاؤ خطرناک حد تک تیزی سے جاری ہے عام افراد کے ساتھ ساتھ تجارت پیشہ افراد سیاست دان اور سرکاری افسران تک اس نشے کی لط میں مبدلہ پائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے یہ نشہ ملک کے تعلیمی اداروں میں بھی فروغ پا رہا ہے اور اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والی طالبات کی بھی ایک قابل ذکر تعداد اس جان لیوہ نشے کی آدھی ہے انہی میں سے ایک طالبہ ہورین بھی ہے جو بظاہر تو گھر سے پڑھنے لکھنے کے لیے گئی تھی لیکن بری صحبت کی وجہ سے اس نشے پر لگ گئی ہورین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اور گھر بھر کی لارڈ لی تھی جبکہ پیسوں کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی تھی وہ بچپنی سے اپنے والد کی طرح ایک مشہور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اس لیے پڑھائی میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھرڈ یر کے امتحان ہونے والے تھے اور اس کے دوست گروپ سٹڈی کی پلاننگ کر رہے تھے تب اس کے ایک دوست نے بتایا کہ میرے ہاتھ تو ایک ایسی جادو کی پڑھیا لگی ہے جس کے استعمال سے میرا دماغ فوراں ترو تازہ ہو جاتا ہے اور تیز جلنے لگتا ہے جبکہ نین بھی نہیں آتی بلکہ ساری رات بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتا ہوں ہورین سمیت سب نے کہا کہ انہیں بھی وہ دوا چاہیے تاکہ وہ امتحان کی بہترین تیاری کر سکے اس نے کہا کہ جب تم لوگ گروپ سٹڈی کے لیے آوگے تو تب دوں گا اس طرح میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود ہورین محض دماغ کو وقتی طور پر تیز کرنے کے لالچ میں آئیس کے نشے میں مبتلا ہو گئے لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا انجام کس قدر بھیانک ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی ماہ میں اس کے اوسان جواب دینے لگے اور وہ دیوانہ وار کبھی اپنے بال نوچ دی تو کبھی اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو جاتی جب گھر والوں کو ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اسے شہر کے سب سے بڑے نفسیاتی اسپتال لے کر گئے مگر اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز بھی بے بس ہو گئے اتنا ہی کہہ سکے کہ اس کا نارمل ہونا اب مشکل ہے اس کے والدین اسے ہر قیمت پر بچانا چاہتے تھے لہٰذا وہ بار بار ڈاکٹرز سے فریاد کرتے کہ ڈاکٹرز صاحب پلیز کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں دوسری جانب ہورین نفسیاتی اسپتال کے ایک بستر پر لیٹی زور زور سے چلا رہی تھی کہ وہ مجھے مار دے گا وہ آ رہا ہے دیکھو وہ مجھے مار دے گا اور کبھی زور زور سے کہہ کہہ لگاتی کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین نے لاکھوں روپے اس پر لگا دیئے لیکن یہ ٹھیک نہ ہو سکی ناظرین گرامی ایسی کچھ کہانی ایپٹ آباد کی اٹھارہ سالہ کرن خان کی ہے جو دسویں جماعت کی طالبہ تھی جب اسے منشیات کی لط لگی کرن غیر مرات یافتہ خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ایک تعلیم یافتہ اور باز امیر شخص کی بیٹی ہے مگر گزشتہ ڈیڑھ برس سے وہ آئیس کی لط کا شکار رہی کرن کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں خوشی پانے کی خواہش نے منشیات کے استعمال کی طرف مائل کیا جبکہ اس نے مزید بتایا کہ اسے یہ سوچ ستاتی ہے کہ اس کے ہم جماعت ہمیشہ خوش دکھائی دیتے تھے حالانکہ ان پر بھی سکول کی پڑھائی کا ویسا ہی بوجھ ہوتا تھا جیسا خود اس پر ہوتا ہے لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب کرن نے اپنی ہم جماعت ایک ساتھی طالبہ سے اس اتمنان کا راز پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ منشیات درد اور دباؤ کو دور کر دیتی ہے یوں کرن نے سگرٹ شروع کر دیئے اور کچھ عرصے بعد آئیس کی لط کا شکار بن گئے کرن نے بتایا کہ آلہ سطح کے اداروں کی انتظامیاں منشیات کی لانت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ٹیچر زیادہ تر امتیازی روئیہ اپناتے ہیں اور وہ ذہین طالب علموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ دیگر کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اسی قسم کے روئیوں سے طالب علموں میں عدم تحفظ کا احساس اور غیر ضروری دباؤ پیدا ہوتا ہے جس کو کم کرنے کے لیے پھر وہ نشے کی جانب مائل ہوتے ہیں کرن کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ زیادہ پڑھائی میں کمزور طالب علم ہی منشیات کی لط کا شکار بنتے ہیں اور پڑھائی سے متلکہ دباؤ طالب علموں کو اس راستے پر مائل کرتا ہے وہ مزید بتاتی ہے کہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منشیات کے استعمال سے طالب علم بہترین انداز میں پڑھائی کر پاتے ہیں تاہم اس کا تجربہ یک سر اس کے برقس رہا اور اس کے گریڈز بہتر ہونے کی بجائے اس کی کارکردگی موں کے بل آگری اسی طرح پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم انجینرنگ کے طالب علم دانیال بتاتے ہیں کہ جب میں نے آئی سگرٹ میں بھر کر استعمال کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اس کی لط لگ جائے گی یہ بہ آسانی دستیاب تھی اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کے استعمال میں کچھ غلط نہیں ہے دانیال اپنی عادت کا دفاع کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے امتحانات کی تیاری میں مدد فراہم کی کیونکہ اس کے استعمال سے میں کافی دیر تک جاگ پاتا ہوں ان سے جب پوچھا گیا کہ آیا وہ آئیس کے استعمال ترک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بس ایک بار میرے ہاتھ میں ڈگری آجا ناظنی گرامی ان جیسی اور بھی بے شمار ایسی سچی کہانیاں موجود ہیں جن میں صرف اس نشے کی وجہ سے ہنستہ بستہ انسان اس جہنم میں کوت جاتا ہے اور پھر باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جسے ہم موت کہتے ہیں لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اس سے کئی گناہ سستی اور غفلت کے ارتکاب پاکستان کی حکومتیں کر رہی ہیں حکومت کی طرف سے اس نشے کی روک تھام کے سلسلے میں اب تک کسی بھی قسم کے کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے گئے جبکہ مزید تکلیف دے بات یہ ہے کہ ابھی تک خصوصی طور پر آئیس کے سمگلنوں اور پینے والوں کے لیے کوئی سزا ہی مقرر نہیں کی گئی میری اس ویڈیو کے توسط سے حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کے صدباب کے لیے قانون سازی کی جائے اور اس لانت سے جڑے تمام لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائیں جبکہ اس کے خلاف بلا تاخیر فوری سرکاری مہم شروع کی جائے تاکہ اس محلک نشے کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہو سکے اور ہزاروں قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے جی تو معزز دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس لانت سے بچ سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان